بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومیپیتی فرمون میں آج ہم سکن کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں بعض پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں الرجی ہے ہم جب انڈریسنگ ہوتے ہیں کپڑے اپنے اتارتے ہیں چینج کرتے ہیں صرف کپڑی نہیں بعض اوقات کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے ٹوپی اتاری ہے کسی نے جرسی سویٹر پہنا ہوا ہے وہ اتارا ہے یا ایون ساکس جرابیں بھی اتاری ہیں تب بھی اس ایریا میں ہوا لگتے ہی اتنی خارش ہوتی ہے کہ آپ کچھ کاری نہیں سکتے اسی خارش کرتے کرتے بلیڈنگ تک لیاتے ہیں اسی انکورنگ یا انڈریسنگ کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے صبح صبح انسان اٹھتا ہے بیڈ سے اس نے بلینکٹ لیا ہوتا ہے چادر لی ہوتی ہے جب اتارتا ہے یا تازہ ہوا لگتی ہے تب بھی یہی فارمولا انڈریسنگ کا لیٹریچر میں چونکہ انڈریسنگ ہے تو اس لیے میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں ادر وائز سکن کا گرم سر دونا گرمی میں تھا یہ باڈی جسم جو ہی تازہ ہوا لگی خارش ہوا تھنڈی ہوا لگی تازہ ہوا لگی گرم ہوا بھی وہ اس سے گرز نہیں ہے جو ہی تمپریچر چینج ہوا واضح ہے اور بلعموم یہ انسان گرم سیچویشن میں ہی ہوتا ہے مثلا ساکس پہنی ہوتی ہیں تو وہ باڈی کا اس سے گرمی ہوتا ہے اسی طرح سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو چادر پہنی ہوئی ہے چادر ڈالی ہوئی ہے بلینکٹ ڈالا ہوا ہے وہ بھی جو ہی اٹھتا رہتے ہیں تو سردی کی طرف جسم جاتا ہے ایسی صورت میں اگر خارش بہت زیادہ ہو اور اکثر ہو اور پیٹرن بنا لیں لیکن بیماری کوئی چیز تب ہوتی ہے جب وہ پیٹرن بناتی ہے ایسا ہمیشہ ہو یا اکثر کبھی کبھار کوئی بھی چیز ہونا بیماری نہیں ہے یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے جب بھی جسم کے کسی خاص حصے کو ہوا لگتی ہے انکور کرتے ہیں تو وہاں خارش شروع ہو جاتی ہے اس کی دوا ہے نیٹرم سلف ہومیپیتک دوا نیٹرم سلف ٹو ہنڈڈ دس کترے صبح دس کترے رات دس بارہ دن لینے سے یہ قیفیت واضح بیلنس ہو جاتی ہے خارش ہی نہیں ٹھیک ہوتی بلکہ جسم کا کمپریچر کے ساتھ جو اڈاپٹیبلیٹی کا مسئلہ ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے ٹھنڈا گرم ہونا نارمل ہو جاتا ہے یہ بہت واضح اور اچھی دوا ہے سانس کی تکلیفوں کی دمیں کی ٹی بی کی اس لیے اگر کوئی ایسا انصر مسئلہ امکان جسم کے اندر بان رہا ہے وہ بھی بیلنس ہو جاتا ہے پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے شکریہ